جی عزیز دوستو اسلام علیکم آج ہم بی ایس اسلامک سٹڈیز اور ایم ایسلامیات کے حوالے سے ایک نئے موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ تفسیر قرآن کے بنیادی ماخذ کون کون سے ہیں تو دوستو تفسیر قرآن کے بنیادی ماخذ چھے ہیں جن میں پہلا قرآن مجید دوسرا حدیث تیسرا صحابہ کے اقوال چوتھا تابعین کے اقوال پانچوان لغت عرب یا کلام عرب اور چھٹا جو ہے وہ تدبر و امبسات اب ہم باری باری ان سب کے اوپر بحث کریں گے تو قرآن مجید کا پہلا ماخذ قرآن مجید خود ہے تفسیر کا پہلا اور بنیادی ماخذ جو ہے وہ مفسرین کے نزدیک قرآن مجید ہے کیونکہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو وضاحت طلب ہوتی ہیں لیکن ان کی وضاحت ہمیں قرآن مجید میں سے ہی کسی دوسری آیت کی صورت میں مل جاتی ہیں تو اس حوالے سے مفتی تکی عثمانی تفسیر معارف القرآن جلد اول کے مقدمہ میں لکھتے ہیں علم تفسیر کا پہلا ماخذ خود قرآن کریم ہے چنانچہ ایسا بکسرت ہوتا ہے کہ کسی آیت میں کوئی بات مجمل اور تشریح طلب ہوتی ہے تو خود قرآن کریم ہی کی کوئی دوسری آیت اس کے مفہوم کو واضح کر دیتی ہے اس حوالے سے ڈاکٹر محمود احمد غازی بھی اپنی کتاب محاضرات قرآنی میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے اور جب کسی آیت سے رہنمائی لینی ہو تو اس کی ہم مضمون تمام آیات کو سامنے رکھا جائے اور سب پر غور کرنے کے بعد ہی اس آیت کا مفہوم متعین کیا جائے اب ذرا مثالیں دیکھئے گا قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں سیرات اللہ زینہ انمتہ علیہم کہا گیا ہے یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کیجئے جن پر آپ کا انام ہوا اب قرآن کی اس آیت میں ان انام یافتہ لوگوں کا تذکرہ موجود نہیں ہے مگر ایک دوسرے مقام پر ان افراد کا واضح طور پر ذکر موجود ہے سورہ نساء آیت رمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالح لوگ چنانچہ سب سے پہلے کسی آیت کی تفسیر کے دوران قرآن مجید میں ہی تلاش کیا جاتا ہے اگر آیت مل جائے تو سب سے پہلے اسی کو اختیار کیا جاتا ہے اب ہم دوسرے بنادی ماخفز کی طرف آتے ہیں وہ ہے حدیث قرآن مجید کی بہت ساری آیات کی تشریحی جو ہے وہ ہمیں حدیث کی صورت میں مل جاتی ہے تو حدیث کی اہمیت کے بارے میں مفتی تکی عثمانی اپنی تفسیر معارف القرآن جلد اول کے مقدمہ میں لکھتے ہیں حدیث آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قوال و افعال کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ آپ کو مبعوس ہی اس لئے فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی صحیح تشریح کھول کھول کر بیان فرما دیں اس حوالے سے ڈاکٹر محمود احمد غازی اپنی کتاب محاضرات قرآنی میں لکھتے ہیں قرآن مجید کے بعد تفسیر کا دوسرا ماخص سنت رسول ہے قرآن مجید کے معانی کی وضاحت اور تشریحی پیغمبرانہ فرائز میں شامل تھی یعنی آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے ست ہے اس کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ آپ قرآن کریم کی تفسیر کریں اس کی تشریح کریں اور اس کے مقاصد اور اس کے مطالب کو کھول کھول کر بیان کریں چنانچہ تفسیر قرآن کا دوسرا بنیادی ماخص حدیث ہے مفسرین نے قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کے بعد حدیث پر سب سے زیادہ زور دیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے قرآن کی تشریح کی ہے بلکہ آپ کی زندگی کو ہم عملی تفسیر قرآن کی کہہ سکتے ہیں مگر احادیث کو بنیادی ماخص اگر مانا جائے تو اس میں ایک مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ زخیر احادیث میں ہمیں ہر طرح کی احادیث مل جاتی ہیں ضعیف صحیح موضوع وغیرہ روایات موجود ہیں اس لیے ہر روایت کو ہم تفسیر کے طور پر ماخص تسلیم نہیں کر سکتے صرف وہی روایت یہ ماخص کے طور پر لی جا سکتی ہے جو روایت کے تنقیدی اصولوں پر پورا اترتی ہو اور صحیح اصنات کے ساتھ جو ہے وہ روایت بیان کی گئی ہو اب ہم تیسرے ماخص کی طرف آتے ہیں وہ ہے صحابہ کے اقوال صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ نزول قرآن کے وقت موجود تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن کی الفاظ کے ساتھ ساتھ قرآن کے معنی و مطالب کی تعلیم بھی دیتے تھے چنانچہ مفتی تک اس معنی تفسیر معارف القرآن جلد اول کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صرف قرآن کریم کے الفاظ ہی نہیں سکھاتے تھے بلکہ اس کی پوری تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے کیونکہ صحابہ اس وقت کے ماحول اور پس منظر سے بقو بھی واقف تھے چنانچہ قرآن کی تفسیر کا قرآن اور حدیث کے بعد سب سے فطری اور بنیادی ماخذ و قوال صحابہ ہی ہیں چنانچہ صحابہ کرام کا جس آیت کی تفسیر پر اتفاق ہو تو مفسرین اس آیت کی تفسیر کے دوران اس قول کو لے لیتے ہیں اگر صحابہ کی تفسیر میں ہمیں اتفاق نظر نہ آئے تو اصول حدیث اصول فقہ اور اصول تفسیر کی روشنی میں دلائل کے ساتھ کسی قول کو اختیار کیا جاتا ہے اب چوتھا ماخذ ہے وہ ہے تابعین جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے سیکھا اور پڑھا اس لئے تفسیر کے دوران تابعین کے اقوال بھی خاصی اہمیت کے حامل ہیں اگرچہ ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا مگر ان کے جو اقوال ہیں وہ تفسیر میں حجت ہیں یا نہیں اس بارے میں ماہرین کی اور مفسرین کی جو وہ آرہ ہیں وہ مختلف ہیں اور متضاد ہیں اب پانچمہ ماخذ ہے وہ ہے لغت عرب یا کلام عرب لغت عرب سے مراد عربی زبان کی جو لغت ہوتی ہے ڈکشنری ہوتی ہے اور کلام علب سے مراد عرب کا کلام عرب کی شائری اور عرب کا عدب لٹریچر قرآن کی چند آیات ایسی بھی ہیں جن کی تشریح کے لئے اور ان کے معنی و مطالب تک رسائی کے لئے عرب کے عدبی زخیرے یعنی ان کے لٹریچر اور عربی زبان کی لغات یعنی ان کے ڈکشنریوں کی مدد درکار ہوتی ہے قرآن کیونکہ خالص تقسالی عربی زبان میں نازل ہوا تھا جو اس وقت کے فصاحت اور بلاغت کی عالی ترین میار پر پورا اترتا ہے اس لئے بعض اوقات اس فصیحی و بلیغ عربی زبان میں یعنی قرآن مجید میں پوشیدہ باریک جو نکات ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے لئے ہمیں عرب کے لٹریچر عرب کی شائری اور عربی زبان کی لغات کو سمجھنا پڑتا ہے ان سے مدد لینی پڑتی ہے اس حوالے سے ڈکٹر محمود احمد غازی اپنی کتاب محاضرت قرآنی میں لکھتے ہیں قرآن مجید حجاز کی مستند زبان ہے لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے اپنی بات صحیح طرح پہنچانے کے لئے حجاز کے علاوہ بھی بعض قبائل کی لغتیں استعمال کی ہیں چھٹا اور آخری جو ماخذ ہے وہ ہے تدبور و امبسات دوستو قرآن قریم نے بار بار آیات پر غور و فکر کرنے کا کہا ہے تفسیر قرآن کے دوران فہم و بصیرت تدبور و امبسات کی مدد سے ایسے ایسے نکات بعض اوقات سامنے آتے ہیں جن تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی اور عام لوگوں کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی لیکن اگر مفسر کے پاس فہم و بصیرت بھی ہے اور وہ تدبور بھی کرتا ہے غور و فکر بھی کرتا ہے اور بڑے گہرائی میں جا کر وہاں سے باریک قسم کے نکات ڈھونڈ کر لاتا ہے لیکن اگر وہ ایسا نکتہ سامنے لاتا ہے جو بالکل اس کی ذاتی رائے پر مشتمل ہیں یا قرآن و حدیث اور دیگر شرعی اصولوں کے خلاف ہے تو ایسے نکات کو تفسیر کے دوران قبول نہیں کیا جائے گا